دوستو اس سیشن کے اندر میں آپ کا سرپرائز امتحان لینے چاہتا ہوں میرا پہلا قویسن آپ سے یہ ہے کہ انسٹاگرام جس کے بارے میں ہم نے پہلے سیکھا پچھلے سیشنز میں کون سی کمپنی ہے جو اس کو اون کرتی ہے اور انسٹاگرام پہ ایڈوٹائزمنٹ کرنے کے لیے کون سا ایڈ مینجر ہے جو آپ یوز کرتے ہیں دوسرا قویسن یوٹیوب کو اون کون سی کمپنی کرتی ہے ان دونوں سوالوں کے جواب میں پچھلے کچھ سیشنز میں آپ کو بتا چکا ہوں اگر آپ کا پہلے قویسن کا جواب ہے فیس بک تو آپ ہنڈر پرسن رائٹ اور آنسر پر آنسر پر آنسر ہے گوگل گوگل یوٹیوب کو اون کرتا ہے تو یوٹیوب کے اوپر ایڈوٹائزنگ کرنے کے لیے آپ کو گوگل کی مدد بھی لینی پڑے گی اور گوگل کا پلیٹ فارم یوز کرنا پڑے گا اب ریسنٹ ٹائمز کے اندر گوگل نے یوٹیوب کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ بڑی آسان بنا دی ہے سارے کو سنٹرلائز کر دی ہے تمام ویب سائٹس پہ سرچ انجن پہ اور یوٹیوب کے اوپر ایڈوٹائزمنٹ کرنے کے لیے کہ آپ ایک ہی پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں جس کا نام ہے گوگل ایڈ ورڈز اگلے چل کے کچھ سیشنز کے اندر میں آپ کو گوگل ایڈ ورڈز بڑے ڈیٹیل میں سکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ اس ٹول کو آپ ڈسپلی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے کیسے یوز کر سکتے ہیں یوٹیوب کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے ویڈیو ایڈورٹائزمنٹ اس پرٹیکلر سیشن کے اندر میں آپ کو جنیرک اووروی دوں گا کہ یوٹیوب سے آپ ایڈورٹائزمنٹ پلیٹ فارم کیسے ایکسس کر سکتے ہیں اور ہم اس کو ڈسکانٹینیو کریں گے جب ہم گوگل ایڈورٹس کے مین سکرین پہ پہنچیں گے اس سیشن کو اس سٹیپ پہ ڈسکانٹینیو کرنے کی سب سے بڑی ریزن ہی ہے کہ چونکہ ہم نے گوگل ایڈورٹس پہ آگے چل کے فیوچر میں سٹیپ پہ سٹیپ ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ گوگل ایڈورٹس کمبائنڈ طریقے سے اس ٹائم سیکھئے رادہ دین کہ اگر ابھی ہم اس کو مرچ کر دیں گے اس سیشن میں تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اور کنفیوزن اس نیور کٹ تو آئیے چلتے ہیں یوٹیوب ہوم پیچ پہ اور وہاں چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کے پاس فری لانسنگ کی دنیا سے پروجیکٹ آیا کہ جس میں آپ نے ویڈیو ایڈورٹس کرنی ہے یوٹیوب کا پلیٹفارم یوز کر کے تو وہ آپ کیسے کریں گے اور نمبر ٹو اگر آپ نے کوئی اپنی ویڈیو پوسٹ کی جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ نمبر او ویوز بڑھیں تو اس کو کرنے کا کیا طریقہ ہے یوٹیوب کی مین سکرین کو بجا کر ڈھونڈیئے کہ ایڈورٹسمنٹ کا بٹن کدھر ہے آپ سکرول لانگ کریں اور بوٹم میں جائیے فیس بک کے اوپر تو آپ کو وہ اپشن بڑی کلیر کٹ نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن یوٹیوب پر اس اپیٹ کنفیوزنگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیسٹاپ پہ لاؤگ ان ہیں یا لیپ ٹاپ پہ لاؤگ ان ہیں اور ہر سکرین ڈیفرنٹ طریقے سے آ رہی ہوتی ہے کبھی کبھار ایڈورٹائز کا یہ اپشن بوٹم میں آ رہا ہوتا ہے لیکن میری سکرین پہ ایڈورٹائز کا یہ والا اپشن لیفٹ سائیڈ پہ آ رہا ہے تو آپ اس ایڈورٹائز کے بٹن پہ کلک کریں جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو یوٹیوب ایڈورٹائزنگ کا ایک پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا اس پیج کو آپ ایکسس ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں آپ گوگل میں جب جا کے یوٹیوب ایڈورٹائزنگ لکھیں گے تو یہ پیج ڈریکٹلی آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا جہاں سے آپ یوٹیوب کے اوپر ایڈورٹائزنگ کر سکتے ہیں یہاں سٹارٹ ناؤ کے بٹن پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد یوٹیوب آپ کے سامنے گوگل ایڈورٹس کی ایک سکرین کھول دے گا اب یہ ڈریکٹ ایکسس ہے گوگل ایڈورٹس پہ یوٹیوب کی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے گا فور ایڈورٹائزنگ تو ہم اس کو جنریکلی دیکھتے ہیں اور ڈیٹیل میں ہم اس کو اگلے کچھ سیشنز میں جا کے دیکھیں گے پہلا سٹیپ ہے سیلیکٹ یوٹیوب ویڈیو یہاں اس ویڈیو کا لنک پوسٹ کریں گے جس کو آپ ایز ایڈورٹائزنگ یوز کرنا چاہتے ہیں اب وہ لنک میرے پاس کہاں سے آئے گا میں واپس گوگل میں جاؤں گا میں واپس یوٹیوب میں جاؤں گا اور یوٹیوب میں جا کے میں اپنے چینل پر کلک کروں گا اور چینل میں دی گئی ایک ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد میں اس ویڈیو کو جو لنک ہے اس کو کوپی کروں گا اور کوپی کرنے کے بعد میں اس کو پیسٹ کروں گا گوگل ایڈورٹس کی سکرین میں جب میں اس کو پیسٹ کروں گا تو آپ نیچے دیکھئے پریویو کے اندر میری اس ویڈیو کے مین تھمب نیل یعنی مین پکچر جو اپیر ہو رہی ہے اور وہ مجھے ایسے پریویو دکھا رہا ہے کہ میری ایڈورٹائزمنٹ اس طریقے کی دیکھے گی دیورنگ دی ویڈیوز رائٹ سیڈ کے اوپر ڈیلی بجٹ اور ویوز کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے لیکن یہ سب سے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے سٹیپ نمبر ٹو پر چلیں تو ویڈیو کے اندر جو ٹیکسٹ آپ نے ایڈ کرنا ہے ایز ای ٹائٹل وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو میں یہاں لکھوں گا چونکہ یہ ایک مارکیڈنگ ریلیٹڈ ویڈیو ہے تو میں ادھر مارکیڈنگ لکھوں گا اور ڈسکرپشن میں بھی مارکیڈنگ لکھ دوں گا اور اس کے بعد سیکنڈ ڈسکرپشن جائے اس میں بھی مارکیڈنگ لکھ دوں گا یہ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اب آپ موس پوائنٹر ایک سرچ باکس پر لے کے جائیں گے میرے پاس different options YouTube مجھے دے رہے ان میں سے میں ایک option select کروں گا جیسے میں option select کرتا ہوں تو اوپر as a preview وہ چیز چینج ہو جاتی ہے تو I would keep it on the first one کیونکہ اس میں main title آرہا ہے ویڈیو کا اب ایک چیز ذرا یہاں گھر سے دیکھئے کہ preview کے اندر جو title of the video ہے وہ اس search box سے آرہا ہے فرنسلس مارکیٹنگ اگر میں change کرتا ہوں میں لکھتا ہوں what is marketing تو یہاں title of the video change ہو جائے گا by channel name آرہا ہے یہاں اور اس کے بعد جو description 1 ہے وہ ادھر آرہی ہے فرنسلس مارکیٹنگ 1 تو یہاں مارکیٹنگ 1 change ہو گیا اور نیچے والے میں مارکیٹنگ 2 ہم لکھیں تو مارکیٹنگ 2 یہاں change ہو جاتا ہے تو آپ نے preview کو ہمیشہ دیکھتے رہنا ہے اور ذہن میں رکھنا ہے کہ preview جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا چیز کیسے کیسے change ہو رہی ہے اس information کو enter کرنے کے بعد آپ continue کے اس نیلے بٹن پر click کریں اور click کر کے third step پہ جائیں اور third step پہ آپ دیکھیں کہ youtube اب آپ سے پوچھ رہا ہے یا google adwords اب آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس campaign پہ کتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس advertisement پہ کتنے پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں third step کے اندر آپ decide کر سکتے ہیں کہ آپ کا budget کیا ہوگا آپ currency change کر سکتے ہیں I'll leave it as paxani rupee daily budget جو youtube آپ کو recommend کر رہا ہے وہ 1156 rupee ہے میں اس کو change کروں گا اور میں یہاں لکھوں گا کہ میں daily کا جو budget ہے وہ 200 rupee لگانا چاہتا ہوں اپنی ویڈیو کے اوپر اور 200 کو enter کرنے کے بعد آپ right side پہ دیکھئے کہ youtube نے update کر دیا اس data کو جو start میں کچھ اور دکھا رہا تھا اب youtube مجھے بتا رہا ہے کہ 200 rupee کے daily budget جو ہے وہ میرے ویڈیو کے جو views ہیں اس کو 100 سے 200 views per day پہ change کرے گا یا اس کے اوپر 100 سے 200 لوگوں کے views لے کر آئے گا 200 rupee کے budget میں اب maximum cpv یا maximum cost per view اس term سے آپ نے کبھی گھرانا نہیں ہے اس کو آپ break کیجئے cost per view یعنی ایک view کو لانے کی maximum کتنی cost ہے جو آپ pay کرنا چاہیں گے آپ یہاں 100 rupee بھی لکھ سکتے ہیں آپ یہاں 5 rupee بھی لکھ سکتے ہیں جب آپ 5 rupee لکھیں گے تو youtube کبھی بھی 5 rupee سے زیادہ view کو لانے کے لیے advertisement پہ spend نہیں کرے گا تو میں اس option کے اندر 5 rupee لکھوں گا کیونکہ میرا total budget 200 rupee ہے تو میں نہیں چاہتا کہ ایک view لانے کے لیے youtube کبھی بھی 5 rupee سے زیادہ spend کرے ideally تو میری کوشش یہ ہی ہوگی کہ ایک rupee سے بھی کم spend ہو ایک view کو آنے میں لیکن یہ والا جو particular portion ہے اس کے اندر آپ نے کوئی data جو ہے وہ لکھنا ہے ہمیشہ یہ سوچ کے depending on کہ آپ کا budget کتنا ہے 5 rupee لکھنے کے بعد میں continue kiss button پہ کلک کروں گا اور کلک کرنے کے بعد میں step number 4 میں آ جاؤں گا جو ہے choose a target audience اب facebook کے اوپر جب ہم نے advertisement سیکھی تھی یا instagram پہ جب سیکھی تھی تو اس میں audience کے بارے میں میں نے بہت بات کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کی targeting اچھی نہیں تو کبھی بھی آپ ایک اچھے facebook advertiser نہیں بن سکتے نہ ہی آپ ایک اچھے instagram advertiser بن سکتے ہیں لیکن youtube کے اوپر زیادہ معاملہ تھوڑا سا فرق ہے یہ جو choose a target audience کا particular portion ہے اس کو آپ decide کر سکتے ہیں کہ میں نے اس میں کچھ چیز change کرنی ہے یا آپ جو دیوی options ہیں اس کو as it is چھوڑ سکتے ہیں جو youtube نے خود بخود select کی ہیں اس کے سب سے بڑی reason یہ ہے کہ آپ کی advertisement youtube prefer یہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کی ویڈیوز کے اوپر چلائے کہ جو already اس سے similar ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو جب automatically ایک بندہ اس topic سے ملتی جلتی ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ آپ کی ایڈ کے اوپر response دینے کا زیادہ feasible ہوگا یا زیادہ suitable ہوگا تو اس option کو میں as it is ہی چھوڑوں گا اور میں اس کو change نہیں کروں گا کیونکہ youtube کی جو یہ option دی بھی ہے جو selected ہے میرے experience کے اندر at times it is very very beneficial so i'll leave it as it is and i'll move to the next step save and continue کے اس نیلے بٹن پر click کریں اور click کرنے کے بعد اگلے step میں youtube آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کبھی google adwords پر یہ youtube کے پر advertisement کی ہے یہاں اگر آپ کے پاس google کا account ہے جو آپ as an adword use کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں yes پر click کر سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو آپ no پر click کیجئے اور create an account پر button پر click کریں تو میرے پاس چونکہ google adwords اور google کا account ہے تو میں sign in کے بٹن پر click کروں گا اور click کرنے کے بعد automatically وہ میرے account سے detail پک کر لے گا اور پک کرنے کے بعد مجھ سے time zone کے بارے میں پوچھے گا اور currency کے بارے میں پوچھیں گا i do not want to change any option over here میں continue کے بٹن پر click کروں گا اور billing information کی details اب youtube مجھ سے مانگ رہا ہے اب یہاں دو طرح کی options آپ کے سامنے آ سکتی ہیں رائٹ سائے ٹاپ پر دیکھیں تو میرا email address اور customer id جو google adwords نے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے مجھے alert کیا ہے وہ آرہا ہے اور چونکہ اس account میں میں نے بھی billing details enter نہیں کی جس کی وجہ سے کوئی بھی billing details یہاں نہیں آرہے لیکن اگر آپ کے پاس already advert account ہے تو یہ step آپ کے سامنے appear نہیں ہوگا کیونکہ آپ billing details enter کر چکے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہاں آپ اپنا payment method بھی ڈال سکتے ہیں اور باقی چیزیں ڈال کے آپ agree کے اس بٹن پر click کریں گے terms and conditions کی and then you will review your advertisement اور اس کے بعد یہ ad live ہو جائے گی اس step سے آگے explore کرنا میں آپ پہ چھوڑتا ہوں دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے چل کے sessions کے اندر google adwords میں بہت detail میں پڑھانے والا ہوں اور جب میں google adwords detail میں پڑھاؤں گا تو میں یہ بھی سکھاؤں گا کہ اس میں payment اور billing details کس طریقے سے آپ enter کرتے ہیں اور youtube کی advertisement یا campaigns direct google adwords کے platform پہ کیسے چلا سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ youtube advertising آپ نے ابھی سیکھنی ہے اور ابھی اس کو live کرنا ہے تو بڑے simple steps ہیں اس کے آگے آپ billing details enter کریں اس کے بعد review کر کے اس campaign کو آپ live کر دیجئے اور دیکھئے کہ جب تک ہم google adwords کے session پہ پہنچیں گے اس campaign کے result کیسا آیا ہے تو دوستو اس session کے اندر ہم نے جو بھی سیکھا اس کو ذہن میں رکھیے practice کیجئے کیونکہ یہ practice آگے جا کے آپ کے بہت کام کا آنے والی ہے